ہمارے پارلی بینٹ کے چناووں میں پورے بھارت میں جمہو کشمیر کو رے کر کے راج نیتی بڑی سرغرم ہے چاہے دیش کے پردھان منتری یا گرہ منتری امیت شاہ جی کسی بھی ریاست میں اپنا چناوی بھاشن کرے تو جمہو کشمیر کو نہیں بھولتے ہیں اور آج تو پردھان منتری ماننی موڈی جی نے یہ کہا کہ جمہو کشمیر میں بھارت کا کانسٹیچیوشن کو انہوں نے ایبلوگیشن آف آرٹیکل تین سو ستر کے بعد لاغو کر دیا اور گرہ منتری امیت شاہ جی کا یہ کہنا ہے کہ جمہو کشمیر میں جلد ہی نورمیلسی آ جائے گی ٹھیک ہے صاحب جمہو کشمیر کی عوام پردھان منتری موڈی جی آپ سے یہ جاننا چاہتی ہے اور گرہ منتری امیت شاہ جی آپ سے یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ جمہو کشمیر کو جو سپریم کورٹ نے جنگ ہم جیت کر کے لائے ہیں کہ دیاست کا درجہ واپس کیا جائے وہ دیاست کب جمہو کشمیر کو واپس کریں گے اور کب جمہو کشمیر میں اشمبلی کے چناؤ کروائیں گے اور اس پارلیمنٹ کے چناؤں نے خاص طور کے اوپر ہمارے کشمیر کے نیتاؤں کو پولیٹیکل پارٹیز کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو راجنیتی سیاسی نیتاؤں کو بے نکاب کر دیا کیونکہ تمام کشمیر کے سیاسی رہنومان نیتا پولیٹیکل پارٹیز بے چین ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ایلائنس کرنے کو اور بھارتی جنتہ پارٹی بے سبری سے تین کینڈیڈیٹ وہاں اپنے نہیں اتارے پارلیمنٹ کے اور پہلے ہی ہار قبول کر لی پارلیمنٹ میں چناؤں سے پہلے کیونکہ انہوں نے تین سو ستر کو ہٹایا تھا توڑا تھا ریاست کو توڑا تھا مامولیسی یونین ٹیرٹری بنایا تو اپنی غلطی کا انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ریاست بھی دیں گے اسمبلی کا چناؤں دیں گے لیکن دیں گے کب اور میں اپنے الطاف بخاری غلام نبی آزاد اور شجار لون سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ تو بہت بے چین ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ گھٹ بندن کرنے کے لیے لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ بخاری صاحب آزاد صاحب سجار لون صاحب جب آپ ان سے گھٹ بندن کر لیں گے الائنس ہو جائے گا تو کیا یہ جنہوں نے آرٹیکل تین سو ستر کو توڑا ہے کیا یہ آپ کو تین سو ستر واپس کریں گے کیونکہ آپ تو تین سو ستر کی وقالت کرتے آئے ہیں آپ آرٹیکل تین سو ستر کی ابروگیشن کے خلاف تھے آپ انہی کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں تو اس لیے آپ کا یہ جواب ہی بنتی ہے کیا یہ آپ کو اپنا آہ سپیشل سٹیٹس اور آرٹیکل تین سو ستر واپس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا بھارتی جنتہ پارٹی چناؤں کے بعد کیا آرم فورسی سپیشل پاور ایکٹ اکسفہ کو کشمیر سے ہٹائے گی نمبر تین کیا بی جے پی جو آہ ماشروم بے گناہ لوگ جیلوں میں بند ہیں کیا ان کے اوپر سے انہیں رہا کرے گی کیا ہمارے مولبی علماز مذہبی رہنما جیسے میرویز عمر فاروق صاحب کی آپ وقالت کرتے ہیں کیا یہ ان کے اوپر سے رسٹرکشنز اور پاوندیاں ہٹائیں گی اس کا جواب تو آپ کو الطاہ بخاری صاحب گلام نوی حضار صاحب آپ کو دینا بنتا ہے سجاد لون کو کیونکہ آپ تو بے چین ہیں ان کے ساتھ گڑبندن کرنے کے لیے الائنس کرنے کے لیے لیکن آپ یہ جانی ہے کہ جب پارلیمنٹ کے چناب تو ان کے ساتھ الائنس کر کے آپ ہار جائیں گے بی جے پی نے تو اپنی ہار پہلے ہی قبول کر لیا کہ وہاں پہ جو تین کیلی ریٹ نہیں کرے کی ہے اور اس کے بعد جب اشمبلی کے چناب آئیں گے آپ بے نقاب ہو گئے ہیں کشمیر کے لوگ آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے میرے مطر بخاری صاحب کو سجاد لون صاحب کو علام نوی حضار صاحب کو اس لیے آپ ان باتوں کیا پہلے آہ الائنس کرنے سے پہلے گڑبندن کرنے سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی سے کلیریفکیشن لے لیں میں پھر سے دھورا دیتا ہوں کیا آپ کی ان کے ساتھ گڑبندن کرنے کے بعد آپ کا سپیشل سٹیٹس واپس آئے گا کیا آر ان فور سے سپیشل پاور ایکت کشمیر سے ہٹائیں گے بی جے پی کیا بے قصور بے گناہ لوگوں کو میروے زمر فاروق جیسے لوگوں کے اوپر سے رسٹرکشنز ہٹائیں گے یہ کشمیر میں کیونکہ جمہو کشمیر میں بڑی بے سبری کے ساتھ گڑبندن کرنے کے لیے یہ کشمیری نیتہ کنسی کے پیچھے کوئی بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ بے نقاب ہو گئے اور بڑی مزے کی بات ہے کہ ہسی آ رہی تھی کہ پردان منطری مہدی جی گجرات میں ریلی کر رہے ہیں یاد انہیں جمہو کشمیر آ رہا ہے امیر شاہ جی بھی کسی دیاست میں نیجی چینل پہ انٹرویو دے رہے تھے یاد انہیں جمہو کشمیر بھولتا نہیں ہے لیکن یہ بتائیں صاحب جمہو کشمیر کو کو پیو کے گلگت بلڑستان کو آزاد کرا کے کم جمہو کشمیر کا حصہ بنائیں گے وہ تو ہمارے سرکشا ولوں کی شہادتوں کی وجہ سے جمہو کشمیر میں حالات ٹھیک ہو گئے ہیں لیکن ٹارگیٹڈ کیلنگز اور انکانٹر تو ابھی بھی چل رہے ہیں مزے کی بات تو یہ تھے کہ جمہو کشمیر کے اوپر جم کر کے راج نیتی بھار کی ایجنتہ پارٹی پورے دیش میں جمہو کشمیر کی سیاسی محول تین سور ستر کو ریاست کے درجے کو بیچ رہی ہے تو اسی بات کے اوپر یہ پیغام یہ سوال ان کے الائنس پارٹنر جو کشمیر کے نیتا ہے ان سے بھی جاننے کا بڑا ضروری تھا اور امیر شاہ جی سے بھی اور پردھان منتری سے بھی یہ جواب چاہیے تھا کہ دیاست کا درجہ اور اسمبلی کے چناؤں آپ کب کروائیں گے جائے ہند دھنیواد کرپیا کر کے پیو کے گلگٹ بلندستان کو آزاد کروا کے جمہو کشمیر دیاست کا حصہ بنائیے صاحب آپ کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں دھنیواد جائے ہند